ہم دو ٹیپالوجیز اور ڈسکس کریں گے یہ ایک قسم کی ڈیریک ہرٹنگ نہیں ہوتی لیکن یہ ایموشنل فیلنگز ہو سکتی ہیں اور ڈیریک ہرٹنگ بھی ہو سکتی ہے جن میں سے ایک اصال ہے اور دوسرا بیٹری ہے اصالٹ اس نان ایکچول ٹیچنگ یہ ٹیچنگ نہیں ہے کسی کو یہ نہیں ہام نہیں کرنا کسی کو تھپڑ نہیں مارنا کسی کو کوئی بغیر ٹیچ کے یہ نقصان پہنچانا ہے لیکن اس کا پرپس دوسرے کو تھرٹ کرنا ہے اور اس کے لیے خاص طور پہ پی ار بوغدیوں نے ٹم یوز کی ہے سیمبولک وایلنس یعنی کسی ایک انڈیویجول کی پریزنس ہی دوسرے کے لیے وایلنٹ ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایک خاتون کو یا خاتون کسی مرد کو مسلسل گھورے جا رہی ہے گھورنا یا اس کو باتیں سنائے جا رہی ہے جیسے کہ لوگ آتے ہیں اور اچانک سے کوئی اس کی ویسے پری ہسٹری ہوتی ہے اس کی وجہ سے آکے گالم گلو شروع کر دیتے ہیں یا بیٹھتے ہی ایک دوسرے کو فکرہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بسیکلی اسالٹ کنسیڈر کیا جاتی ہے یہ نان ٹیچنگ ہے لیکن یہ فرائٹننگ ہے خوف زدہ کرنے کے لیے ہے اور دوسروں کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس کو ایک اور اس کی اگزمپل دی جاتی ہے کہ ایون دو لوگ جو ہے وہ میچل کانسنٹ کے ساتھ سیکشل ایکٹیوٹی میں انگیجڈ ہیں سیکشل انٹرکورس میں انگیجڈ ہیں اور وہ ایڈز کا کوئی ایک مند شکار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اسالٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے دوسری پارٹی کو اس چیز کا نہ پتا ہو لیکن اس کو اسالٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو سو کیا جا سکتا ہے کہ اس انڈیویجل نے مجھے اپنی فیزیکل ہیلتھ کے بارے میں نہیں بتایا اور میرے ساتھ اس نے میچل سیکشل ریلیشن میں انگیج رہا یا رہی تو اس کی وجہ سے میں وٹم ہو گیا تو ایک قسم کا اسالٹ ہے بیٹری جو ہے یہ افنسیو ٹیچنگ ہے کہ ایک انڈیویجل پبلیس پلیس کے اوپر یا ایون پرائیویٹلی کسی دوسرے انسان کو میل انٹینشنز کے ساتھ یا بری انٹینشنز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے ہرڈ کرتا ہے سلیپ کرتا ہے ہٹنگ کرتا ہے پنچنگ کرتا ہے اس میں جو باڈی لی انجرڈ ہونا وہ ضروری ہے مثال کے طور پر اور اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کا دان ٹوٹ جائے تو یہ مرڈر کے بعد زیادہ امپورٹنٹ کرائم کنسیڈر ہوتا ہے اسی طرح سے اگر کسی کی ہڈی کا فریکچر ہو جائے بون فریکچر ہو جائے تو اس کو بھی سیریس کرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کی جو سیریس پینیلٹیز ہیں خاص طور پر ویسٹ کے اندر اس کی بہت زیادہ سیریس پینیلٹیز ہیں کہ ایک انڈیویجل کو آپ باڈی لی یہ دو طریقے سے ڈیمیج نہیں کر سکتے لیکن اس کے اندر یعنی بیٹری کے اندر انجرڈ کرنا لازمی ہے زخمی کرنا ضروری ہے اور زخمی بھی ہڈیوں کا بون کا فریکچر ہونا ضروری ہے جبکہ اسالٹ میں وہ نان ٹیچنگ ہے یعنی ٹیچ نہیں کرتے لوگ بلکہ سیمبالیکلی ابیوز کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں اوفینسیو لینگویج یوز کرتے ہیں کرسنگ شروع کر دیتے ہیں اور ایک انڈیویجل کو اوفینسیو پوزیشن پہ یا پرووکیٹ کرتے ہیں پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجل جو ہے وہ غصے میں آ جائے اور پھر ایسے ایکشن کرے جو کہ انلافل ہیں یا جو کریمینل ٹینڈینسیز میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایک مائنر ڈیسٹنس ہے مائنر ڈیفرنس ہے اسالٹ میں جو ہے وہ نان ٹیچنگ ہرٹننگ ہے لیکن بیٹری کے اندر ٹیچنگ ضروری ہے اسالٹ میں ایموشنل ہرٹننگ ہے سیمبالیک وائلنس ہے وائلنس بہیویئر شو کرنا ہے اور دوسرے کو اوفینسیو کرنا ہے یعنی اسے غصہ دلانا ہے تو جبکہ بیٹری کے اندر ٹیچنگ ہے بارڈی انجڈی ہے بارڈی ڈیمیجڈ ہے اور ان دونوں کے اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف کرائم ان دونوں کی سزائیں ڈیفرنس ہیں مثال کے طور پر اسالٹ میں زیادہ تر فائن ہوتا ہے انڈیویجل کو فائن کر دیا اس کو سرٹین پنیشمنٹس دے دی ہیں جبکہ بیٹری کے اندر امپریزنمنٹ ہے یعنی زیادہ سزائیں اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بارڈی ڈیمیج ہے تو فائن اس کی ڈیمیج کو بھی کمپنسیٹ کیا جاتا ہے اور انڈیویجل کو سزا بھی دی جاتی ہے تو دونوں میں مائنر ڈیفرنس ہے لیکن دونوں سیریز کرائم ہیں اور ان سیریز کرائم کی ڈیفرنٹ پنیلٹیز ہیں تو ہم نے ڈسکس کیا سالٹ اور بیٹری کیا ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ کیس طرح سے اور ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کیس طرح سے اور دونوں کی پنیشمنٹ پنیلٹیز ڈیفرنٹ ہیں ایک کی سیریز پنیلٹی یعنی بیٹری میں سیریز پنیلٹی دی جاتی ہے جبکہ جو اسالٹ ہے اس کے اندر ریلیٹیبلی کم پنیلٹی ہوتی ہے یا اس میں زیادہ تر فائن ہوتا ہے